کیا آپ کے قیمتی برندے سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں اور سردی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ سے سردی کنٹرول نہیں ہو رہی جی ہاں دوستو آج آپ کے لیے بہت ہی سپیشل قسم کی پروڈکٹ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پورا مر گائیڈ کرنے والا ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنے قیمتی برندہ کی جان بچا سکتے ہیں سردی کی وجہ سے جو کہ بہت ہی مناسب ریٹ پر آپ کو اپنے قریبی بزار سے مل جائے گی تو دوستو چلتے ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر آپ کو بتانے والا ہوں آج میں انفراریڈ لیمپ کے بارے میں دوستو جو کہ بہت ہی زبرد اس قسم کی پروڈکٹ ہے جس کے استعمال سے آپ اپنے پرندوں کو ہیٹ سورس پروائیڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اگر آپ اس کو چلا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی ہیٹ سورس ہو سکتا ہے آپ کے پرندوں کے لیے دوستو یہ آپ اپنے مرگیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس بہت قیمتی قیمتی مہنگی مہنگی بریڈز ہوتی ہیں مرگیوں کی ان کے لیے تو یہ خاص پروڈکٹ ہے اور جن لوگوں نے توتے رکھے ہوئے ہیں بہت قیمتی قیمتی اور سردی کی وجہ سے توتے اور باقی پرندے مر جاتے ہیں تو دوستو یہ پروڈکٹ آپ ضرور اپنے پرندوں کے لیے استعمال کریں کیونکہ آپ کے قیمتی پرندے صرف 1200 روپے کی قیمت کی وجہ سے آپ کے پرندے بچ سکتے ہیں جن پرندوں کو آپ دھوپروائیڈ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ نے ان پرندوں کو کمرے کے اندر رکھاوا ہے ان پرندوں کے لیے بھی یہ انفرائرڈ لیمپ جو ہے بہت ہی زبردست کیٹ سورس کا سبب بننے والا ہے دن پر دن سردی بڑھتی جا رہی ہے اور سردی کو کنٹرول کرنا ایک پرندوں کی شوقین کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور پرندے مرتے جاتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے تو صرف کچھ چند ہم چیزیں اگر استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اپنے پرندوں کی قیمتی جاننے بچا سکتے ہیں صرف ایک لیمپ کو استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے پرندوں کو بخفوبی حفاظت کے ساتھ سردیوں میں گروہ کر سکتے ہیں دوستو یہ جو انفرائرڈ لیمپ ہے یہ بہت ہی پہترین رہے گا آپ کے چھوٹے چوزے جو ہوں گے آپ لوگ نے جو رکے میں گروہ میں ان کے لیے بھی اور اس کا پلس پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے پرندوں کے کیج کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا کمرہ چھوٹا ہے تو یہ ایک لیمپ کافی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہیٹ سورس پروائیڈ کرتا ہے اس کا پلس پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ یہ لیمپ صرف ہیٹ ہی نہیں پروائیڈ کرتا ساتھ یہ ہلکی سی روشنی بھی پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی اور لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی صرف یہ لائٹ کافی ہوتی ہے آپ کو پرندوں کی روشنی کے لیے اس کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے چوڑی والے کسی بھی بولڈر کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ سرامک ہولڈر استعمال کرنے میری سیجیشن ہوگی کہ اگر آپ اس کے ساتھ ہولڈر استعمال کریں تو سرامک ہولڈر استعمال کرنے وہ اس کے لیے بیسٹ ہوگا انفرائیڈ لیمپ جو ہوگا دوستو یہ آپ کو کسی بھی پرندوں کی مارکیٹ سے آرام سے مل جائے گا اگر آپ کو پرندوں کی مارکیٹ سے نہ ملے تو میں آپ کو ایک ہولڈر کا نمبر اینڈ پر شیئر کر دوں گا آپ اس سے بھی مگوا سکتے ہیں وہ آپ کو گھر پر ڈیلیوری بھی کر دیں گے لیکن یہ بہہسانی کسی بھی بزار سے آپ کو مل سکتا ہے یہ انفرائیڈ بلپ کا فائدہ یہ ہے کہ باقی جو آپ کے بلپز ہوتے ہیں جو کہ آپ بار بار لے کر آتے ہیں جو کہ ایک سے دو دن کے بعد فیوز ہو جاتے ہیں سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے کوئی بلپ لے کر آتے ہیں ان کو لگاتے ہیں تو وہ لگاتے ساتھ ہی فیوز ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کی لائف ٹائم بھی بہت زیادہ اچھی ہے جو کہ میں خود سے استعمال بھی کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آن کیا ہے اور اس کو آن کرنے کے ساتھ ہی دوستو ایک دم سے یہ ہیٹ پروائیڈ کرنے شروع کر دیتا ہے اور یہ خراب بھی نہیں ہوتا اس کی لائف ٹائم بھی اچھی ہوتی ہے مجھے سال ہو گئے اس بلپ کو استعمال کرتے ہوئے ابھی تک یہ بلپ خراب نہیں ہوا اس کو استعمال کرنے کا سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ جیسی شام ہوتی ہے اندیرہ بڑھنے کے ساتھ ہی آپ اس کو آن کر دیں اور صبح فجر کے وقت آپ اس کو بند کر دیں اس سے اس کی لائف ٹائم بھی بہت اچھی رہے گی کیونکہ سردی کی جو زور ہوتا ہے وہ شام کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے تو طلوع سے سہر تک آپ نے اس کو آن رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ بند کر دیں اور اس کے ساتھ آپ کو ہی کنٹرولر بھی لگا سکتے ہیں ٹمپریچر کنٹرولر اگر آپ کا ٹمپریچر کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی بند بھی ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی بجلی بہت زیادہ سیف ہوگی باقی ہیٹرز باقی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان سے بہت اچھا ہے کی لائٹ بھی بہت اچھی ہے آنکھوں میں چوبنے والی نہیں ہے خاص طور پر جن توتوں نے بچے دیئے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ بیست ہے آپ لوگوں نے بہت مہنگے مہنگے پرندے رکھے ہوتے ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں صرف تھوڑی سی مینجمنٹ اگر آپ اپنی اچھی کر لیں اپنے فارمز کی اپنے سیٹ اپس کی جو بھی آپ نے شیڈز پر رکھے ہیں یا اپنے گھروں میں شوق سے بھی رکھے ہوئے ہیں اگر آپ تھوڑی سی اچھی مینجمنٹ کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کے پرندے سردی سے مرنے سے بچ جاتے ہیں اور دوستو آپ نے اس کو زیادہ دن استعمال بھی نہیں کرنا صرف آپ نے سردیوں کی جو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان دنوں میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اندر جگہ نہیں ہے اپنے پرندے آپ نے باہر رکھے ہیں جن کے اوپر آپ نے کپڑے یا شیٹس وغیرہ لگا گیا رکھی ہوئے ہیں اور اس سارے کو اس کو کور کر دیں دوستو اگر آپ کے پرندے باہر بھی ہیں اور اگر آپ نے شیٹ لگائی ہے اور یہ بلپ آپ نے لگایا ہوا ہے تو آپ کے پرندوں کو سردی نہیں لگے گی اس ہیٹ بلپ کی وجہ سے آپ کے پرندے بلکل محفوظ رہیں گے سردی سے اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ نہ یہ پھٹتا ہے جیسے کہ بلپ ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں ان کو پانی لگتا ہے تو وہ پھٹ جاتے ہیں دوستو یہ وارٹرپروف ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پانی لگ بھی جاتا ہے تو نہ یہ پھٹتے ہیں نہ یہ خراب ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وارٹرپروف ہے تو آپ اس کو پورا بالٹی کے اندر ڈبو دیں ایسا آپ نے نہیں کرنا لیکن اگر غلطی سے اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا پانی پھٹ جاتا ہے یا کوئی چھیٹے پھٹ جاتے ہیں پانی کے اس کی وجہ سے نہ تو یہ بلپ فیوز ہوگا نہ تو یہ بلپ خراب ہوگا اور نہ اس بلپ نے پھٹنا ہے اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سستے بلپ استعمال کرتے ہیں مارکیٹ سے لاکر تو وہ پھٹ بھی جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پرندے جو ہیں زخمی ہو سکتے ہیں اس بلپ کی دوستو سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ یہ پھٹتا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت موٹی گلاس کی لیئر ہوتی جس کی وجہ سے ایک تو آپ کا بلپ پھٹتا نہیں ہے دوسرا اس کی سب سے مزہ کی بات یہ ہے بلپ آپ کو ہر مارکیٹ سے آسانی سے مل جائے گا پرندوں کی مارکیٹ سے خاص طور پر بہت آسانی سے مل جائے گا اگر یہ انفراریٹ آپ کو اپنی قریبی مارکیٹ سے نہیں ملتا تو یہ میں آپ سے ایک نمبر شیئر کر رہا ہوں ان کو آپ وٹس ایپ کر دیں یہ پورے پاکستان کے اندر یا آپ کو گھر پر ڈیلیوری کروا دیں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر انفرمیٹیو لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا اور بہت اچھے اچھے پروڈکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ آپ کے پرندوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں ہیلسل ریلیٹڈ میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں میرے چینل پر جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میرا موٹیو ہے کہ آپ لوگ کے پرندوں کی صحت کی ذمہ داری میری اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ذمہ داری آپ لوگ کی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ پیس